موسیقی السلام علیکم دوستو میں ہوں سیدنور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوریکل ویل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم خالفہ سوم حضرت عثمان غنی دامد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پاک کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو تسلسل کے ساتھ ملتی رہے دوستو آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر اور لقب زنورین تھا آپ کے والد کا نام افان اور والدہ کا نام عروا تھا آپ رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نصب پانچنی پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی بیضہ ام الحقیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پوپی تھی بہت مالدار تھے اور دین کے معاملے میں آپ دل کھول کر سخاوت کرتے تھے اس وجہ سے حثمان غنی مشہور ہوئے آپ رضی اللہ عنہ حضور تاجدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے آپ کے نکاح میں حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ رہی اس وجہ سے آپ کو ظنورین کہا جاتا ہے آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت با سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے پانچ سال بعد ہوئی آپ نے بچپن ہی سے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا جوانی میں تجارت کیا کرتے تھے اپنی زیانت معاملہ فہمی اور راست بازی کی وجہ سے بہت مشہور تھے دوستو آپ رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوستی تھی جب حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے دوست و احباب کو اسلام کی دعوت دی اس وقت حضرت عثمان غنی نے خاندانی دباؤ کی پرواہ کیے بغیر اسلام قبول کر لیا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اخلاق اور خسائل بہت پسند تھے وہ آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے دوستو حجرت حفشا کرنے والے مسلمانوں میں حضرت عثمان غنی اور حضرت رکعیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھیں حفشا سے مکہ واپس آئے پھر مدینہ حجرت کی وہاں آ کر انہوں نے پھر اپنا کاروبار شروع کیا اور جلد مالہ مال ہو گئے مدینہ کے مسلمانوں کی سہولت کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے ایک کونہ بیر رومہ خریدا اور وقف کر دیا غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے خدمت دین میں ہمیشہ پیش پیش رہے جنگ تبوک میں آپ نے تمام افواج کے اخراجات کا ایک تہائی برداشت کیا دوستو حضرت عثمان غنے قاتبان وحی میں سے تھے قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں میں جہاں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ شریک ہوتے تھے وہاں آپ رضی اللہ عنہ بھی ضرور شریک ہوتے تھے دس حجری میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت بھی حاصل کی دوستو قرآن حکیم سے آپ رضی اللہ عنہ کو بہت محبت تھی آیات ربانی کا مفہوم سمجھنے اور ان سے استعباد احکام کے فن کی مہارت رکھتے تھے قرآن کریم سے محبت کا اندازہ آپ رضی اللہ عنہ کا اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے قرآن عظیم الشان کی صحیح لکھنیں تیار کروا کر بیرونی ممالک کو بجوائی اور قرآن حکیم کو تحریفات سے محفوظ کر لیا دوستو آپ رضی اللہ عنہ روایت حدیث کے معاملے میں محتاج تھے فن اجتحاد میں ان کا کوئی سانی نہ تھا بعض مسائل میں آپ اپنے اجتحاد سے اس قدر متمین ہوتے تھے کہ دوسروں سے اختلاف کے باوجود دلائل پیش کرتے تھے علم تقسیم اور ترکہ میں بہت مہارت رکھتے تھے حضرت عثمان غنی کو اس علم کا امام مانا جاتا تھا دوستو حضرت محمد مصطفی آمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا دل خوف خدا سے معمور رہتا تھا کبھی جنازہ دیکھتے یا قبرستان دیکھتے تو آنکھیں پرنم ہو جاتی اور عیش مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی ہر معاملہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ وضوح کرتے وقت مسکرائے لوگوں نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوح کرنے کے بعد مسکراتے دیکھا تھا دوستو حضرت عثمان غنی مال و دولت اچھی غزہ اور ناز و نعم کے عادی ہونے کے باوجود زہد و تقوی میں بلند مقام رکھتے تھے شرم و حیاء کے پیکر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ عثمان کی حیاء سے فرشتے بھی شرماتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ بند کمرے میں بھی کبھی برہنہ نہیں ہوئے مال و دولت زیادہ تھا لیکن حقہ مال کو مسلمانوں کی مدد کے معاملے میں کبھی غالب نہیں آنے دیا مسلمانوں پر دل کھول کر دولت صرف کرتے تھے آپ ہر جمعہ کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے غریبوں اور رشتہ داروں پر دل کھول کر دولت خرچ کرتے تھے دوستو آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی کی تعمیر اور توصیب بہت امدہ انداز میں کروائی مسجد نبی کو خوبصورت اور پائیدار بنوایا ملک کے ہر حصے میں مسجدیں تعمیر کروائیں معزن مقرر کیے ان کی تنخواہیں مقرر کی دوستو حضرت عثمان غنی کی اجازت سے مصر اور شام میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا دوستو حضرت عثمان غنی نے رفع عامہ کے بے شمار کام کروائے شائرائیں پل اور سرائیں تعمیر کروائیں مدینہ منورہ کو سہلاب سے بچانے کے لئے مضبوط بند بنوایا آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتا گیا ترابلس، تیونس، الجزائر، قبرس، قوراسان، تخارستان، غزنی اور قابل آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے تھے دوستو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں عبداللہ بن سبا نے فتنہ اٹھایا تھا اس فتنہ کے نتیجے میں آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا دوستو آپ رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں بڑے بڑے صحابہ کرام یا تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے یا ضعیف ہو چکے تھے ان کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ امور سلطنت سرانجام دے سکیں چنانچہ اکثر ذمہ داریاں نوجوان صحابہ کو سوپی گئی جن کے خلاف رب عمل پیدا ہوا دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قریش کو مفتوح علاقوں میں زمینیں اور جاگریں خریدنے کا حکم نہیں تھا لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں قریش کے مغززین و قابر نے مدینہ سے نکل کر مفتوح علاقوں کی جائدادیں خریدیں اور وہاں کے شہزادیں بن گئے فساد پھیلانے والوں کو راپ اگنڈا کرنے کے لئے خاصا مواد مل گیا انہوں نے حضرت عثمان غنی کے خلاف مہم شروع کر دی دوستو بنو حاشم اور بنو امیہ کے درمیان عرصہ قدیم سے رنجشتی حضرت عثمان غنی کا تعلق بنو امیہ خاندان سے تھا ان کے اموی ہونے کی وجہ سے ان کے خلاف مہم چلائی گئی بنو حاشم کو ان کے خلاف اکسایا گیا بعض سادہ لو بغیر صورتحال سے باخبر ہوئے بغیر بنو حاشم کی طرفداری میں حضرت عثمان غنی کے مقالف ہو گئے عبداللہ بن صبح جو ایک یہودی تھا مسلمان اس منافق کے ہمخیال ہونے لگے بعض مفتوح علاقوں کے لوگوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے فسادیوں کی تحریک میں ان کا ساتھ دیا دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت پر آنے سے پہلے بھی سخی اور مقیر تھے وہ جہاں مسلمانوں اور دین اسلام کی خدمت میں خوب مال و دولت خرچ کرتے تھے وہاں عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی مالی آعانت بھی کرتے رہتے تھے دوستو سادشی ذہنوں کو آپ رضی اللہ عنہ کے اس وصف کو نشانہ بنا کر الزام لگایا کہ وہ بیت المال کو دونوں ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں اور باقی مسلمانوں کو ان کے حق سے معروم کرتے ہوئے امویوں کو عیش و عشرت کروا رہے ہیں دوستو فسادیوں کے پر پرزنے نکالنے میں آپ رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی کو بہت دخل تھا اگر آپ رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کی طرح سخت گیر ہوتے تو دشمن کھل کر سامنے نہ آتے جب آپ کے گھر کا معاصرہ کیا گیا تو صحابہ کرام اور ان کی اولادیں آپ کی حفاظت کے لیے سادشیوں کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے لیکن دوستو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ ایک انسان کے لیے اتنا خون خرابہ ہرگز نہ کیا جائے اس طرح سادشیوں کو تقویت ملی اور بلاخر دشمن آپ رضی اللہ عنہ کی دیواریں پھان کر آپ کو اس وقت شہید کر دیا جب آپ تلاوت قرآن حکیم میں مشغول تھے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت 656 اسوی بمطابق 35 ہجری کو ہوئی آپ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 644 سے 656 اسوی یعنی 12 سال تک محیط رہا دوستو یہ تھی ہماری خلقہ راشدین پر بنائی گئی تیسری ویڈیو امید ہے آپ سب کو ہمارا انداز بیان پسند آیا ہوگا دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمینٹس کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ